بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور آپ ان سے سیکھ سکیں آئی ہم شروع کرتے ہیں جتنی بھی ڈرائر کی مشینیں ہوتی ہیں سب میں ایک موٹر ہوتی ہے اور اس کی تین تاریں ہوتی ہیں ان تین تاروں میں ایک تار کامن ہوتی ہے وہ موٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے سائٹ پر پیج بھی بنا ہوتا ہے اس کے اوپر کنیکشنز لکھے ہوتے ہیں تو نہ بھی لکھے ہوتے یہ چیک کر لیں آپ ایک کامن ہوتی ہے اور دو تاریں کپیسٹر کی ہوتی ہیں تو کپیسٹر کی دو تاروں کے ساتھ سب سے پہلے کپیسٹر لگا دیں آپ جہاں بھی موٹر ہے جس جگہ پہ بھی ہے اس کے ساتھ کپیسٹر لگانا ہے کپیسٹر کی دو تاریں دیکھ کے اس کے ساتھ کپیسٹر لگا دیجئے گا اس کے بعد ہماری یہ ایک تار رہے گی ہم بجلی کی جو دو تاریں آ رہی ہیں نیوٹرل فیز اس دوسری تار کو تیسری کو کوئی بھی ان میں سے ایک تار لگا دیں گے عموما ہم نیوٹرل لگا دیتے ہیں اسے ہم نے تصور کر لیے کہ اسے نیوٹرل کی ہم نے تار لگا دی ہے یہاں تک موٹر کے کنیکشن مکمل ہو گئے ہیں کپیسٹر لگنے تک اب موٹر چلے گی کیسے ٹائمر کے تھروں اور ٹو ویس اچھ کے تھروں اور لائٹ کیسے ہون ہوگی یہ جو ہم نے ایک نیوٹرل کی تار چھوڑی تھی اس کے ساتھ ہم ایک لائٹ کی ایک تار لگا لیتے ہیں یہ بھی ایک تار جوڑ لیتے ہیں اگر لائٹ تو اوپر ہوتی ہے آپ کو ایک تار لمبی کر کے نیچے موٹر تک لے کے آنی پڑے گی یہاں تک ہم نے یہ کر لی ہے سب سے پہلے اگر ٹو ویس اچھ آپ کی مشین میں لگا ہوئے تو اس میں ایک تار کا پیس لے کے اس کے پوائنٹ دیکھ لیں یہ اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے جب آن کرتے ہیں تو اس سے کرنٹ ان پوائنٹس میں آتا ہے باری باری درمیان میں بھی آتا ہے سائیڈوں پہ بھی آتا ہے درمیان میں ہم نے آف رکھنا ہے اس بٹن کو سینٹر والا پوائنٹ ہمارے استعمال نہیں ہوگا اس لیے وہ بند کیا ہوئے سائیڈ والے دو پوائنٹ استعمال ہوں گے ان کو ہم لوب کر کے ایک ہی کنیکشن بنا لیتے ہیں تاکہ جب بھی ٹائی اس کا بٹن رائٹ کریں یا لیفٹ کریں تو اسے کرنٹ مل جائیں یہ ایک لوب لگا لیں گے اس کے ساتھ ان دونوں پوائنٹس کو اب میں نے ایک کر دیا ہے اب ٹائمر کی جو ایک تار ہے وہ اس کے ساتھ لگا لیں گے اب ٹائمر کی یہ ایک آخری تار ہے یہ تار لمبی کر کے جو ہماری فیز کی تار آرہی ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے نیوٹرل تو ہم نے اس کے ساتھ لگا دی تھی یہ تار ہم فیز کے ساتھ لگا دیں گے اور اس لائٹ کی دوسری تار لمبی کر کے یا ادھر سے ہی لگانا چاہے ٹائمر کے ساتھ تو ادھر سے ہی پینل میں جوڑ سکتے آپ ٹائمر کے کنیکشن ہو گیا اب ایک تار کا پیس لیں گے جو ہماری ہمارے ٹو وے سوچ سے ہمارے کپیسٹر تک آئے گا کیونکہ ایک تو ہم نے موٹر کی کامن کو نیوٹرل کا کنیکشن یہاں پہ دے دیا تھا دوسرا کرنٹ پیس میں آنا چاہیے جو کپیسٹر کی کسی ایک سائٹ پہ لگے گا وہ موٹر کے کنیکشن پہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سی کلر کی تار پہ یہ موٹر اپنے صحیح چکروں میں چلے گی صحیح کنڈیشن میں چلے گی تو وہ آپ چیک کر کے ایک لمبی تار کا پیسٹر لے کے تار کا پیسٹر جو نیچے آپ کے اوپر ٹو وے سوچ سے نیچے تک پہنچ جائے آپ کی موٹر تک تو ایک تار کا پیسٹر لے لیں ادھر لگا دیں یہ ادھر لگا دیں کہیں بھی لگا دیں ایک سائٹ میں میں نے ادھر لگا دیں یہ تار اور دوسری ہماری کپیسٹر کی یہ دو تاریں ہیں کچھ موٹروں میں دونوں چاہ سائٹوں پہ بھی چلا سکتے ہیں لیکن کچھ میں صرف ایک سائٹ پہ چلا سکتے ہیں جو رننگ والی تار ہوتی ہے موٹر کی وائنڈنگ کی اس پہ سیدھے چکر دیئے ہوتے ہیں وہ کمپنی کا اپنا فارمولہ ہوتا ہے وہ موٹروں کے اوپر انہیں لکھا ہوتا ہے تو اس میں ہماری ریڈ والی سائٹ پہ چکر سیدھے ہوں گے تو کپیسٹر کی ریڈ والی سائٹ پہ جو ہم نے یہ تار لگائی تھی اس کے ساتھ یہ والی تار بھی جوڑ لیں گے اور یہ ہماری لائٹ والی دوسری تار ٹائمر کی دوسری سائٹ پہ لگا لیں گے اب ہم نے جو کرنٹ دینا ہے وہ ایک اس کامل تار کو دینا موٹر کی اور دوسری تار کی تار کو دینا ہے ایک نیوٹرل ہم نے موٹر کی کامل تار پہ لگا لیے اور دوسری تار میں نے ٹائمر کی ایک سائٹ پہ لگا لیے دونوں تاریں میں نے یہاں پہ لگائی ہیں یہ لائٹ کی تاریں لمبی کر کے آپ کو یہاں تک بجانی پڑیں گی اب یہ لائٹ آنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور سپلائی ہماری آ رہی ہے یہ پاور سپلائی چیک کرنے کے لیے انڈیکیٹر کے طور پہ لگائی ہوتی ہے کہ پاور سپلائی آ رہی ہے یہ آن ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے اس کے بعد ٹائمر آن کر دیں گی ٹائمر آن کرنے کے بعد جب ہم اپنا ٹو بیسو چون کریں گے وہ رائٹ کریں یا لیفٹ کریں تو موٹر آن ہو جائے گی میں نے ایک سائٹ پہ کیا ہے تو موٹر آن ہو گئی ہے میں نے درمیان میں کیا ہے تو آف ہو گئی ہے دوسری سائٹ پہ کریں گے تو پھر بھی موٹر آن ہو جائے گی تو بہت ہی آسان کنیکشنز ہیں سمپل سے ہیں ایک موٹر کی کامل تار کو ایک کرنٹ لگ جائے گا ان دو تاروں کو ہمارا کپیسٹر لگ جائے گا ہماری ٹائمر کی ایک تار ٹو بیسو چھ میں آ جائے گی ٹو بیسو چھ سے ہوتے ہوگا کپیسٹر کی دوسری سائٹ پہ آ جائے گی ٹائمر آن کریں گے تو یہاں سے بھی کنیکشن پاس ہو جائے گا تو یہ سارا سلسلہ سیریز میں لگا ہوتا ہے ٹائمر کا ٹو بیسو چھ کا بس ایک کرنٹ ہمارا ان چیزوں کے اندر سے گزارتے ہوئے ان تک لے کے آنا ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ